بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے بیارے سلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل آج ہمارے بہتی پیارے بھائی حاجی اشفاق پولانی صاحب کے صاحبزادے محمد اویس پولانی اور الحمدللہ میری صاحبزادی کا آج نکاح کی تقریب ہے میں آنے والے تمام موزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کا آنا ہماری خوشیوں میں مزید اضافے کا باعث بنائے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب فرمائے کچھ ہی دیر میں جانشی نے امیر اہل سنت قبلہ حاجی احمد عبید رضا تاری بھائی ترشیف لائیں گے اور وہ نکاح کے تمام معاملات آگے بڑھیں گے جب تک مہمان بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تلاوت کے قرآن مجید اور انشاءاللہ ناچ شریف ہوگی آپ اسلام بھائی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اس میں بھی شامل رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد صدق اللہ العظیم زوکر محبت کے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ ہم مصطفی کے قدموں میں موت دے دے یا اللہ ہم مصطفی کے قدموں میں موت دے دے مدفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ تقدیر میں خدا یا اتار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتب نبیین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی قرور رحمت ہے کہ اس نے آج یہ خوشی کا دن ہمیں دکھایا ہے اور اللہ پاک زوانِ نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے میرے معموزاد بھائی حاجی اشواق پولانی کے بیٹے حاجی عویس پولانی اور رکن شورا ان سے بھی میری رشتہ داری ہے کرابت داری ہے ان کی بیٹی اللہ پاک ان کا رشتہ مبارک کرے بابرکت کرے اور ان کی حق میں جو ہم دعائیں کریں اللہ پاک ان دعائیں کو بھی قبول فرمائے شادی بیاں کا موقع ہوتا ہے تو کوئی شادی بیاں کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا گھر پور امن رہے پور سکون رہے آپ کے گھر کا ماحول اور سکون اور امن کا یہ خوبصورت پرندہ اگر آپ اس کو مدینہ کی طرف اڑھانا چاہتے ہیں تو اس پرندے کے ارنے کے دو پر ہیں ایک پر کا نام ہے صبر اور دوسرے پر کا نام ہے شکر جب یہ دو پر ہوتے ہیں تو یہ پرندہ سکون کی طرف راحت کی طرف پرواز کرتا ہے بات مکہ مکرمہ کی اور وہ ہے فتح مکہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پر جو مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ عزت سیدیدوں نے امیحانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر ارشاد فرمایا کہ کھانے میں کیا ہے فتح مکہ کا ٹائم ہے تو اور اس کی یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سکھی روٹیاں تھی یادہ مجھے ہیا آئی کہ میں آپ کو سکھی روٹی پیش کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھی روٹی لے لی اور پانی لیا اور پانی میں سکھی روٹیوں کو نرم کیا پھر آپ کو نمک پیش کیا گیا کہ اس میں نمک ڈال کے اس کو اتھا کھانے کی بوشن میں وزید لائے جائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی سالن ہے تو کہا گیا کہ سرکہ ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ طلب کیا پھر سرکہ ڈالا گیا اور سرکہ ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ روٹی تناول فرمایا یعنی روٹی کھائی اور پھر فرمایا کہ سرکہ کتنا اچھا سالہ نے جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر محتاجی سے بچا رہے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارہ اور مبارک انداز ہم سب کو اپنانا چاہیے ہم اپنے گھروں میں جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ انداز بعضوں کا جاریہانہ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں کیا گرم کیوں نہیں ہے پانی تھنڈا کیوں نہیں ہے مٹھا کیوں کم ہے مرچی کیوں زیادہ ہے تو اتنی ہمارے مزاج میں وہ پرابلم ہوتے ہیں ہمارا مزاج جو ہے نا وہ بدقسمتی کے ساتھ جنرل بات کر رہا ہوں ہمارا مزاج ہاف بوائلنگ پوائنٹ پر ہے ہاف بوائل پانی ہوتا ہے نا تھوڑی سی خلاف مزاج کی آگ جلتی ہے نا تو وہ ابل پڑتا ہے اگر ہم اپنے مزاج کو تھنڈا رکھیں سبر سے کام لیں نہیں ہے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کھانے کے تعلق سے ترس کی کہ حضور کھانے کا تو گھر میں کچھ نہیں تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں آپ نے روزہ رکھ لیا تو آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تھا گھر کا کیونکہ میرے سامنے اسلام میں مردی بیٹے تو میں مردوں سے مردوں والی بات کروں گا آقا یا یہ غورت کیونکہ نہیں سمجھا دا تو انشاءاللہ جب ان میں بیان ہوگا پردے میں تو بھی ان کو سمجھا دیں گے فیلال گھر کی جو بہت زیادہ پوزشن ہوگی اور رجال و قوام ہونے علیہ نساء مرد افسر ہیں عورتوں پر تو ایک کمانڈ ہے آپ کے ہاتھ میں ایڈمسٹریٹیو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے نظام آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس میں جتنی پولائٹنس ہوگی سافٹنس ہوگی اور ٹولرنس ہوگی اور سبر بھی ہوگا اور شکر ہوگا کہ جو ہے چلیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے اس سے زیادہ برا نہیں ہے اس لیے کہا گیا ہے مردوں کو شورکوں کے عورت کی اچھی جو خوبی ہیں اس کی طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ جب یہ دونوں طرف خوبیوں پر توجہ ہوگی شکر کا پہلو غالب ہوگا سبر کے ساتھ گھر چلے گا تو جب سبر اور شکر یہ دو پر لگیں گے تو انشاءاللہ سکون اور امن کا جو پرندہ ہے یہ مدینی کی طرف پرواز کرے گا اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر دونوں نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خاتمی نبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من نشرون انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمرت اقواللہ قطقاته ولا تموتن الا وننتم مسلمون یا ایوہ الذین آمرت اقواللہ وقولوا قولا سديدا يسرفعكم عامالكم ويغفر لكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما سبز گمبد کا تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ مبارک مبارکؑ آج ہے دولہ بنا مبارک ہو مبارک ہو یہ میاں بی بی رہے جنت میں اک جا اے خدا یہ میاں بی بی رہے جنت میں اک جا اے خدا یا الہی تجھ سے ہے آتار آجز کی دعا یا الہی تجھ سے ہے آتار آجز کی دعا آج ہے دولہ بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریاں کچھ نہ چھائے ان پیرم کی رج کی کالی گھتا اور نیک اولا دن کو مولا آفیت سے ہو عطا نیک اولا ایک مولا آفیت سے ہو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یا الہی جب تلک دونوں یہاں جیتے رہیں سنتوں کی خوب خدمت یہ سدا کرتے رہیں اس طرح مہکا کریں یہ ہر ایک اگر سب یا خدا پھول جیسا کے مہکتے ہیں محمد دینے کے صدا یا الہی دے سادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھامی تھے محمد کا دیار او بقی پاک میں دونوں گمت فر بھی عطا سبز گمت کا تجھے دیتا او مولا واسطہ اور یہ میاں بی بی رہیں جنت میں یک جا ہے خدا یہ میاں بی بی رہیں جنت میں یک جا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطا عجز کی دعا ماباب کے دل کی دعا حباب کے دل کی دعا خوشیاں دکھا امین 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 بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم مالیکم اللہ عز و جل ہماری ہمارے محباب کے ارسائلی امت کے مغفرت فرما احلا کریم اس نکاح میں بارکیات اعتاف فرما احلا کریم ہمارے عوی اس میں کے شادی خان آبادی فرما احلا کریم دونوں خاندانوں کو اپس میں شادہ آباد رکھ انہیں اپس ہی غلط فامیوں سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا غلط فامیوں سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا بدنظر سے بچا اہلا کریم گھرے لوں نہ جاکیوں سے بچا اہلا کریم انہیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق عزبادی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اہلا کریم پریشان حالوں کے پریشان یادور فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے رزگاروں کو رسک حلال بہ آسانی عطا فرما بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافید عطا فرما جو نافرمان اولاد کے وجہ سے بے زار ہیں ان کے اولاد کو فرما بردار بنا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا یوہلذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی مکی یا مدنی عربی یا قرش یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بیٹھے رہیے گا کچھ آپ کو پیش کر جائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ ہار بھی ہے کھول پیش کریں انشاءاللہ دولے گئے پھر پیارے خدا پھول مہکا کرتے ہیں جیسے مدینے کے صدا پھول مہکا کرتے ہیں جیسے مدینے کے صدا آج ہے دولہ بنا آج ہے دولہ بنا خوشی آج دکھا خوشی آج دکھا آج ہے دولہ بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یا الہی دے سادت حج کی لکو بار بار یا الہی دے سادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا میتھے محمد کا دیا بار بار ان کو دکھا میتھے محمد کا دیا مبارک ہو آج ہے دولہ بنا آج ہے دولہ بنا خوشی آج ہے دکھا آج ہے دولہ بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو موسیقی